دیش میں سینما، رنگ منج، ساہت اور جیون کے کومل پکشوں میں سکری مہت پونڈ ویکتیوں کے ساتھ انٹرویو آدھارت شنکلا گفتگو کا آرمب سات سال پہلے راج سبھا ٹیلیویزن کے جنم کے ساتھ ہی ہوا اور تب ہی گلزار کے ساتھ پرسارت ہوئی ایک خاص گفتگو نے درشکوں کا دھیان اپنی طرف کیچا جسے گلزار خود آج اپنے سب سے اچھے انٹرویوز میں گنتے ہیں ویسے میں سچ کہوں تو میری بہت اچھے چند انٹرویو اگر میں چنوں تو ارفان صاحب کے ساتھ کیا ہوا گفتگو کا یہ چند انٹرویوز میں سے جو بہت اچھا رہا کیونکہ اس میں کوئی لکھے ہوئے اور کوئی عام اور کوئی کلیشے سوال نہیں تھے وہ بات کر رہے تھے اور میرا خیال ہے اس کا سہرہ اس کی مبارک بات یہ تین سو اپیزود جو آپ کے ہو گئے ہیں اس کے لیے ارفان کو بہت بڑی مبارک دینی چاہیے بہت بڑی مبارک بات انہیں دینی چاہیے یہ ان کی وجہ سے ممکن ہو پایا میری بہت بہت مبارک آپ کے پروگرام کو بھی اور ارفان صاحب کو بھی ایک خاص ملاقات میں گلزار نے اس بات پر بھی خوشی جاتا ہی کہ اس تین سو میں پڑاو پر ابنیتہ نصیر الدین شاہ اس کارکرم کو سشوبیت کریں گے اور جہاں تک ایکٹر کا کام ہے اس میں جو لیکھن کی جو سچ چاہی ہے اس کو پیش کرنے ایکٹر کا کام ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ریالیزم ہی ایک طریقہ ہے ایکٹر میں بالکل نہیں اور کئی سارے طریقے ہیں لیکن جو اس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ایک ٹیکسٹ کو ایک خیال کو یا ایک فلسفہ کو یا ایک بلیف کو یا ایک پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے کو سننے والے تک پہنچانا وہ اتنے بہت بڑے کالیبر کا آرکٹر ہے وہ جس کا نام نصیر ہے جیسے ہم پیار سے نصیر ہی کہتے ہیں اور میں اپنے آپ کو خشکسمت سمجھتا ہوں کہ مجھ سے غالب سیریل جو بانا اور غالب کے رول کے لیے وہ نصیر کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا بلزار نے اپنے قویتہ سنگرہ سے وہ قویتہ بھی سنائی جو انہوں نے نصیر الدین شاہ کو سمرپید کی ہے ایک اداکار ہوں میں میں اداکار ہوں نا جینی پڑھتی ہیں کئی زندگیاں ایک حیاتی میں مجھے میرا کردار بدل جاتا ہے ہر روز ہی سٹھ پر میرے حالات بدل جاتے ہیں میرا چہرہ بھی بدل جاتا ہے افسانہ و منظر کے مطابع جو کانی اور سین ہو اس کے مطابع میرا چہرہ بھی بدل جاتا ہے اور میری عادت بدل میری عادات بدل جاتی ہیں اور پھر داغ نہیں چھوٹتے پہنی ہوئی پوشاکوں کے اور وہ جو کاؤسٹیومز میں پہن لیتا ہوں اب نا وہ کاؤسٹیومز صرف اوپر سے اتارنے والے نہیں ہیں وہ اپنے جسم پر کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ جو کردار پہن لیتے ہیں وہ جو کریکٹر پہن لیا انہوں نے اور اس کے داؤں پھر جسم سے جاتے نہیں میری شخصیت سے نہیں اترتے خسنہ کرداروں کا کچھ چورا سے رہ جاتا ہے جو اس طرح کے خسنہ کریکٹرز میں پلے کرتا ہوں وہ پورا رول پورا آزا ہو جانے کے بعد بھی اس کا کچھ چورا ان کریکٹرز کا وہ رہ جاتا ہے مرے اندر کوئی نوکیلہ سے کردار گزرتا ہے رگوں سے تو خراشوں کے نشان دیر تلق رہتے ہیں دل پر جندگی سے یہ اٹھائے ہوئے کردار یہ کریکٹرز خالی بھی نہیں ہے کہ اتر جائیں وہ پنکھے کی ہوا سے کہ پنکھا جلت جلت جلو کریکٹر اتر گیا ایسا بھی نہیں ہے اترے خالی نہیں ہے سیاہی رہ جاتی ہے سینے میں عدیبوں کے لکھے جملوں کی اور جو رائٹرز لکھ کے دیتے ہیں لالوں یا سینٹنسز ان کی انک میرے اندر رہ جاتی ہے نصیر الدین شاہ کے ساتھ یہ خاص گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں راجی صفحہ ٹیلویشن پر اسی روی بار رات ساڑھے دس بجے اور یوٹیوب پر بھی